محکم موسمیات کی پیش گوئی کے آئین مطابق پیر کی آلہ سبستے ہی واری کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں برباری جبکہ مہرانی علاقوں میں بارچو کا سلسلہ شروع ہے جس سے درجہ رت میں کمی درج ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق اتوار اور پیر کی درمیانی شب کشمیر نے موسم نے کروٹ لی جس کے ساتھ ہی واری کشمیر کے اونچے پہاڑوں پر برباری کا سلسلہ شروع ہوا مولمائی کے مغل شہرہ پر پیر کی گلی کے مقام پر بھی درمیانی شب برباری کا سلسلہ شروع ہوا جس وجہ سے شہرہ ٹریفک کے ناکل حمل کے لیے بند کر دیا گیا سرکار ازرائی کے مطابق شہرہ پر فسلن کے وجہ سے گاڑیوں کی آمد رفت کو روک دیا گیا جوہ کشمیر میں شمالی کشمیر کے اونچے پہاڑوں پر بھی پیر کی صبح سے تازہ برباری ہوئی جس وجہ سے میدانی علاقوں میں سردی میں اضافہ دیکھنے کو ملا موقع موسمیات یہ مطابق اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں خلقی سے درمیانی درجہ کی بارش یا برباری کا امکان ہے مواری کشمیر بجلی کے باران کے بیچ موقع بجلی کے چانب سے بجلی کٹوٹی کا نیا شرول جاری کر دیا گیا ہے نئے شرول کے مطابق میٹر والے علاقوں کے لیے چار سے پانچ گھنٹے بجلی بند رکھی جائے گی اور گیر میٹر والے علاقوں کے لیے آٹھ گھنٹے بجلی بند رہنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کا اطلاق روامات سے ہو رہا ہے مواری کشمیر کے میٹر والے علاقوں میں چوبیس گھنٹوں میں چار یا پانچ گھنٹے بجلی بند رکھے جائے گی جبکہ گیر میٹر والے علاقوں کے لیے بجلی آٹھ گھنٹے بند رہے گی محکمہ کی جانب سے جاری کردہ تازہ شیڈول کے مطابق ویڈلی کا ٹوٹی کے منصوبے پر روامہ سے ہی عمل کیا جائے گا ادھر محکمہ ویڈلی کے جانب سے پہلے ہی ویڈلی کا ٹوٹی کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس کی وجہ سے سارفین کو شریعت مشکلات کا سامنا کرنا بڑتا ہے سیکورٹی فورس نے پیرکی شان جنوبے کشمیر کے شوکیاں زلے میں ایک خائب اور جنگجو کو گریفتار کر کے ان کے قبضی سے پسٹول اور دیگر قابل اعتراض مواد ضبط کرنے کا دوا کیا ہے پولیس رائکہ کینائی کے آپریشن میں شوکیاں پولیس پوچھ کے چونتیس آرار ایسو جیز پی ایس امام صاحب اور ایک سو اٹھتھر بٹالین سی ایر بی اپ کے اہلکار شامل تھے اسرائیلی بمباری میں ہلاکتوں کی تعداد تیس سو انتیس ہو گئی ہیں جن میں سے سات سو چوبیس بچے بھی شامل ہیں گازہ پر ہفتے سے چاری اسرائیلی بمباری میں ہلاکت ہونے والے خلسطینیوں کی تعداد تیس سو انتیس تک پہنچ گئی ہیں جبکہ نو ہزار سات سو افراد زخمی اور تین لاکھ افراد بے گر ہو چکے ہیں دوسرے جانب ہماس کے آپریشن میں اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد تیس سو ہو گئی ہیں اور چونتیس سو زخمی ہوئے ہیں